بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ایوییٹر فلم کی شوٹنگ کر رہا ہے تب ہی اسی کی ٹیم کا ایک آدمی اس کے پاس آتا وہ اسے بولتا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس فلم کے ڈائریکٹر ہو لیکن جو تم چاہتے ہو ہو نہیں سکتا دراصل ہورڈ بہت سارے پلینز کو ایک ساتھ اڑا کر شوٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ آدمی اسے بولتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو پلینز آپس میں ٹکرا جائیں گے ہورڈ بولتا ہے کہ زندگی میں کبھی یہ مت بولنا کہ یہ ہو نہیں سکتا اب جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے پاس ایک اور آدمی آتا ہے وہ ہورڈ سے بولتا ہے کہ ہمیں دو کیمرے اور چاہیے ہوں گے نہیں تو ہمیں سین چھوٹا کرنا ہوگا ہورڈ بولتا ہے کہ کوئی سین چھوٹا نہیں ہوگا میں دو کیمرے کا اور انتظام کرتا ہوں دراصل ہورڈ کسی بھی سین میں کسی بھی چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا دراصل ہورڈ اس فلم کا ڈیریکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس فلم کا پروڈیوسر بھی ہوتا ہے اور اس فلم میں سارے پیسے ہورڈ کے لگ رہے ہوتے ہیں اب ایک اور آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے اپنا نام بتاتا ہے ہورڈ بولتا ہے کہ میں تمہارا بائی ڈیٹا دیکھ چکا ہوں اور تمہیں قابل انسان ہوں اس لئے میں تمہیں دگنی سیلری تھوں گا ہورڈ اس آدمی کو بولتا ہے کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس ساری دولت میری ہے لوگوں کو یہ میرا کام پاگل پن اور بچکانہ لگتا ہے لیکن جا کر ان کو سمجھا دو کہ میں جونئر نہیں بلکہ اب مسٹر ہورڈ ہیوز ہوں ان سب کا بوس تب ہی وہ آدمی پوچھتا ہے کہ ہم ہیوزٹن کب جا رہے ہیں ہورڈ بولتا ہے کہ ہم وہاں نہیں جا رہے وہاں پر بہت خطرناک بیماریاں فیلی ہیں کالیرا، ٹائ فائیڈ، ملیریا، کالی خانسی، پیلا بخار اور اور بھی کئی وہ اسے بتاتا ہے کہ انیس سو تیرہ میں وہاں پہ کالیرا ہوا تھا جس میں وہاں پہ دو ہزار لوگ مر گئے اور اسی لئے ہم اس جگہ نہیں جائیں گے اب ہورڈ اس آدمی کو ایک اوچھی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے وہ ہیلس انجلز کا پورا سیٹ دیکھ سکتے ہیں دراصل اس فلم کا نام ہیلس انجلز ہوتا ہے ہورڈ اسے بولتا ہے کہ تم اس سمیت دنیا کے سب سے بڑے پرائیویٹ ائر فورس کو دیکھ رہے ہو اب کیا خیال ہے وہ ایسا اس لئے بولتا ہے کہ وہاں پر کئی سارے پلینس ہوتے ہیں اور اس پر بہت خرچہ ہو رہا ہوتا ہے وہ آدمی بولتا ہے کہ پیسہ آپ ہی کہے سر اس کے بعد ہورڈ ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں سبھی لوگ انجوائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے پھر ہورڈ پارٹی کے بیس سے چلتے ہوئے اور چاروں تب دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس آ کر رکھ جاتا ہے اور ایک آدمی کی پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیلو مسٹر مائر سبھی لوگ اسے پلٹ کر دیکھتے ہیں ہورڈ اپنا پریچے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں میرا نام ہورڈ ہیوز ہے کیا میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں تب ہی مسٹر مائر کہتے ہیں اوہ آپ وہی ہیں جو ہوایجاز والی پکچر بنا رہے ہیں ہورڈ بولتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ مجھے دو کیمرو کی ضرورت ہے مسٹر مائر اسے پوچھتے کہ ابھی تمہارے پاس کتنے کیمرو ہیں ہورڈ بولتا ہے کہ میرے پاس چوبیس کیمرو ہیں یہ بات سن کر مسٹر مائر کو خاصی آ جاتی ہے اور وہ دنگ رہ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہورڈ ہوس بے اوکوفی کر رہا ہے اور وہ اسے ہستے ہوئے ایک تنزیہ لحظے میں یہ سلاح دیتے ہیں کہ تم اپنی ساری دولت کسی بینک میں رکھو کیونکہ تمہارے فلم کوئی نہیں خریدے گا اور نہ ہی اسے کوئی دیکھنے کے لئے آئے گا اس کے بعد ہورڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسے اس کا ایک دوست ملتا ہے جو کی ریپورٹر ہوتا ہے اور وہ دونوں فلم اور کیمرو کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ہورڈ اسے بتاتا ہے کہ مجھے دو کیمرے چاہیے ہیں یہ فلم میرے لئے عزت کا سوال ہے اگر میں اس سچ میں نہیں کر سکا تو مجھے واپس ہیوسٹر لوٹنا ہوگا وہ بھی ایک ہارے وے انسان کی طرح جس کا مجھے ہمیشہ کم رہے گا تب ہی وہاں پر ایک لڑکی سگرٹ اور سگار بیچنے کے لئے آتی ہے اور اس کا دوست اسے ہورڈ سے ملواتا ہے وہ لڑکی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور ہورڈ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے اور اسے اکیلے میں ملنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے وہ لڑکی کہتی کہ ٹھیک ہے میں تم سے ملنے کے لئے آؤں گی اور اس کے بعد ہورڈ وہاں سے جانے لگتا ہے اور جانے سے پہلے وہ اپنے دوست سے بولتا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت پر دو کیمرے چاہیے چاہے قرائے پہ لاؤ چاہے چورے کر کے لیکن مجھے دو کیمرے چاہیے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب کچھ وقت بعد ہورڈ اور اس کی ٹیم اس کے فلم کا ایک سین دیکھ رہی ہوتی ہے جو انہوں نے شوٹ کیا ہوتا ہے جس میں بہت سارے پلینز اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سین کو دیکھنے کے بعد ہورڈ گسے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے کہ یہ سب کھلونوں کی طرح لگ رہے ہیں کیا یہ سب وہ کہتے کہ ان پلینز کے پیچھے ہمیں کوئی ستھر چیز چاہیے تب ان پلینز کی رفتار کا پتا چلے گا کیلیفورنیا یونیورسٹی کو فون لگاؤ اور وہاں کے لوگوں کو بھلاو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں سے جانے کے بعد وہ ایک پلین بنانے والے سے ملتے ہیں دراصل وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ آدمی بتاتا ہے کہ تم نے پہلے دو لاکھ ڈالر اس جہاز کو بنانے میں لگا دی ہیں مسٹر ہاورڈ کہتا ہے کہ جہنم میں گئے اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ اگر ہم پانچ سو پچاس کا واسٹ انجن لگا دے تو ہمیں سات سو ہارس پاور ملے گا ہاورڈ کہتا ہے کہ اگر ہم ہزار تک گئے تو یہ دنیا کا سب سے تیز چلنے والا پلین بن جائے گا اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس پر کام کریں گے کونی دوسری طرف انہیں آج اس فلم کا شوٹ کرتے ہوئے پورا ایک سال ہو چکا ہے اور دوسرا سال چل رہا ہے اور کیلی فورنیا یونیورسٹی سے جو انہوں نے پروفیسر کو بلائے ہوتا ہے وہ اسے دونی سیلری دیرے ہوتے ہیں لیکن آٹھ مہینے سے وہ ابھی تک بادل کھوچ نہیں پائیں اور اس پر ہاورڈ بہت گصہ ہو جاتا ہے دوسرے لوگ آ کر وہاں بات کرتے ہیں وہ کچھ بلز کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں تب ہی پروفیسر زور سے چلاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں بہار آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بادل مل گئے بادل آکلینڈ پر منڈر آ رہے ہیں اور وہ سبھی کے سبھی وہاں سے آکلینڈ کے لیے اڑان بھرتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ فلم کا شوٹ دوبارہ سے کرتے ہیں اور جیسا کہ میسٹر ہاورڈ چاہتے ہیں شوٹ بلکل ویسی ہوتا ہے اور آخر کار وہ دن آتا ہے جب ان کی فلم کی شوٹنگ پوری ہو جاتی ہے ان کی فلم کو پورا ہونے میں پورے دو سال لگے ہوتے ہیں اور اب جب ریلیز ڈیٹ آ چکے یعنی کہ جب فلم ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہاورڈ کو ابھی بھی اپنے فلم میں کمیہ دکھ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس فلم کے کچھ سینز کو دوبارہ ری شوٹ کریں گے اور فلم کو ری شوٹ کرنے میں انہیں ایک اور سال لگ جاتا ہے اور ایک سال کے بعد جب ان کی فلم دوبارہ سے پوری ہوتی ہے اور جب اس کی ریلیز ہوتی ہے تو وہاں پر ہالی ووڈ کے سب ہی بڑی بڑی شخصیت آتی ہیں اور جب مسٹر ہاورڈ وہاں پر آتے ہیں اور میڈیا ان کی گاڑی دیکھتی ہے تو سب کے سب ان کے طرف دوڑے چلے جاتے ہیں مسٹر ہاورڈ کے ساتھ ان کی فلم کی ہیروین بھی ہوتی ہے اور یہ ہیروین وہی ہوتی ہے جو انہیں ایک بار ایک پارٹی میں سگریٹ اور سگار بیشتی میں ملی تھی اور میڈیا کو اپنا انٹرویو دیتے ہیں اور عام جنتہ کو تھینکیو کہتے ہیں اور ہال کے اندر چلے جاتے ہیں اور فلم شروع ہو جاتی ہے سب ہی لوگ فلم دیکھنے سب کے چہروں پر آشیر ہی دیکھتا ہے لیکن ہاورڈ کے چہرے پر گھبرا ہوتی ہے اور اسی گھبرا ہوتی ہے اور اسی گھبرا ہوتی ہے وہ اپنی فلم کی ہیروین کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ کر رکھتے ہیں اور کچھ سمیے کے بعد فلم ختم ہوتی ہے اور سب ہی دھیری دھیری کھڑے ہوتے ہیں اور تالیاں بستی ہے چاروں طرف تالیوں کی گونج ہوتی ہے پھر ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ان کی ہیروین کھڑی ہوتی ہے اور ان کے لیے تالیاں بجاتی ہے اور لوگوں کو کھڑے ہو کر دھنیواد دینے کے لیے میسٹر ہاورڈ کو کہتی ہے اور میسٹر ہاورڈ کامیابی کی خوشی کو سمالتے ہوئے سب کو تھینکیو کہتے ہیں اس کے بعد ہاورڈ دوبارہ اپنے کام میں ویست ہو جاتا ہے پھر ہاورڈ پلین سے کسی فلم کی شوٹ پر جاتا ہے اور وہاں پر وہ فلم سٹار کیٹ سے ملتا ہے پھر وہ اس فلم سٹار کیٹ کو گولف کھیلنے کے لیے آفر کرتے ہیں اور وہ دونوں گولف کھیلنے جاتے ہیں جہاں پر دونوں ایک دوسری کو جانتے ہیں اور ان کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پھر وہ دونوں ڈینر پلین کرتے ہیں اور ڈینر کھلے جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں ان کے دو دوست اور مل جاتے ہیں جب تک مسٹر ہورڈ اور کیٹ کا ڈینر آ جاتا ہے جیسی وہ دونوں کھانا شروع کرتے ہیں ان میں سے ایک دوست مسٹر ہورڈ کی پلیٹ سے ایک مٹر اٹھاتا ہے اور بہت ساری فالتو باتیں کرتا ہے جو کی مسٹر ہورڈ کو پسند نہیں آتا اور وہ وہاں سے کیٹ کو لے کر نکل جاتے ہیں اس کے بعد کیٹ کو وہ پلین کی سیر کرواتے ہیں اسے پلین چلانا بھی سکھاتے ہیں اور بعد میں اپنے پلین کو بنگلے میں اتار کر وہ دونوں گھر کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ان دونوں کی بیچ میں فیزیکل ریلیشنشپ بنتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک دن آخر وہ دنیا کا سب سے تیز چلنے والے پلین کو تیار کر لیتے ہیں اور اب وہ اس کی ٹیسٹ رائی پر جانے کے لئے تیار ہیں مسٹر ہورڈ کو پہلی سمجھا جاتا ہے کہ صرف دو ہی چکل لگا سکتے ہیں اس کے بعد پیٹرول ختم ہو جائے گا اور وہ پلین میں پیٹرول کم اس لے ڈالتے ہیں تاکہ پلین ہلکا رہے اور اس کی سپیڈ زیادہ آئے مسٹر ہورڈ اب اڑان بھرتے ہیں اور اپنی کامیابی کا نیا قصہ لکھتے ہیں وہ اڑان دنیا کی سب سے تیز اڑان ہوتی ہے جسے دیکھ کر ساری دنیا سارے ریپورٹر سب دنگ رہ جاتے ہیں اور تب ہی ان کے پلین کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور سب ہی لوگ انہیں بچانے کے لئے ایمبلنس لے کر اس طرح بھاگتے ہیں جہاں پر ان کا پلین کریش ہونے والا ہوتا ہے اور جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے پیر میں بس ایک موچ آئی ہوتی ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر کیٹ کے پاس آ جاتے ہیں جہاں کیٹ ان کے زخمی پیر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ ان کے گھاو کو صاف کرتی ہے تب ہی ہوت اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ بنا لیا ہے جسے سن کر کیٹ بہت خوش ہو جاتی ہے میسٹر ہوت اسے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی انہیں کچھ عجیب سے کھیال آتے ہیں اور جس سے پریشان ہو جاتے ہیں کیٹ انہیں سمالتی ہے اور اپنے گھلے سے لگا لیتی ہے اس کے بعد انہیں ایک بہت بڑے ہوای جاز بنانے کا کانٹریکٹ ملتا ہے جسے لے کر میسٹر ہوت اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہیں کہ انہیں امریکہ کی ائرلائن سے بھی اچھے زیادہ تیز اور زیادہ بڑے ہوای جاز بنانے ہیں جو واتاورن سے زیادہ اچھائی پر اڑ سکے اور جس میں ہر کوئی اپنے آپ کو آسمان میں سرکشت سمجھے اور دیش ویدیش کی یاترہ کرے پھر وہ اپنے ساتھی سے اپنی کمپنی کے آرثک ستیتی کے بارے میں پھوچھتے ہیں جو بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور وہ سوچ وچار کر کے ائرلائنز کمپنی کو خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا ساتھی انہیں اپنے اس فیصلے پر ایک بار پھر سوچنے کے لئے بولتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس کمپنی کو خریدوں گا اور وہ پورے ڈیٹ کروڑ ڈالرز میں اس کمپنی کو خرید لیتے ہیں اس ہوای کمپنی کا نام ہوتا ہے تی ڈی 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 اس کے بعد مسٹر ہورڈ سرکھیوں میں چھا جاتے ہیں پوری دنیا میں ان کے نام کے چرچے ہوتے ہیں جس سے پریزنٹ ٹائم میں امریکہ میں چل رہی ائرلائنز کے مالک سبھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ مسٹر ہورڈ کو روکنے کا پلان بناتے ہیں وہی دوسری طرف مسٹر ہورڈ کی دوسری فلم کی ریلیزنگ ہوتی ہے جہاں وہ کیٹ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں اس پارٹی میں پہنچنے کے بعد کیٹ اپنے کچھ پرانے ساتھیوں کے ساتھ بیزی ہو جاتی ہے اور تب ہی مسٹر ہورڈ کو کچھ عجیب سے کھیال آتے ہیں اور وہ واشروم میں چلے جاتے ہیں جس سابون سے بچپن میں ان کی ماں انہیں نہلاتی تھی وہ اپنی پینڈ کی جیب سے وہی سابون نکالتے ہیں اور ہاتھ بھونے لگتے ہیں واشروم سے آنے کے بعد مسٹر ہورڈ کو کیٹ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اپنے گھر والوں سے ملواتی ہے لیکن مسٹر ہورڈ کو اس کے گھر والوں کا ویوار بہت عجیب سا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد مسٹر ہاورڈ ہال میں بیٹھ کر ایک مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑے پلین کو بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں وہ اپنے ساتھوں کو سمجھاتے ہیں کہ انہیں اسے بنانے کے لیے چاہیے کچھ بڑی چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ دشمن کے حملے میں ان کی آرمی کے 681 جہاز ڈوبے ہیں اور یہ آخرے صرف اس سال کے ہیں اب سینہ کو ایسے پلین چاہیے جو لوگوں کو یورپ تک لے جا سکے لوگوں کوئی نہیں بلکہ توپے جیپ آرمی سب کچھ پھر وہ انہیں جہاز کا ایک ڈیزائن دکھاتے ہیں جو انہوں نے ایک فوٹو کے پیچھے بنایا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کی لمبائی 200 فٹ اور پنک 300 فٹ ہوں گے اس کے لئے 24000 ہارس پاور کا انجن چاہیے ہوگا جس کا وزن 200 ٹن ہوگا اور یہی وہ چیزیں جو ہماری آرمی کو چاہیے اور اس کا نام ہوگا ہرکلیز اب وہاں پر بیٹھ کے جو فلم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انہی کی فلم ہوتی ہے جو ریلیز ہونے والی ہوتی ہے اور اس فلم میں کافی نیوٹ سین ہوتے ہیں اسی لئے ان کا ایک ساتھی بولتا ہے کہ سینسر بورڈ یہ سب دکھانے کی پرمیشن نہیں دے گا اگلے دن مسٹر ہاروڈ پروفیسر کو لے کر سینسر بورڈ کے پاس جاتے ہیں اور بورڈ سے بات کرتے ہیں اور ان کی فلم ریلیز ہو جاتی ہے جس سے انہیں اور زیادہ کامیابی اور زیادہ نام ملتا ہے وہیں مسٹر ہاروڈ ہر روز اپنے ساتھ ایک نئی لڑکی کو لے کر پارٹی میں جاتے ہیں اور ان کی فوٹو پیپر میں آنے لگتی ہے جس سے کیٹ بہت دکھی ہوتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جھکڑا ہونا شروع جاتا ہے کیٹ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور کیٹ کی زندگی میں بھی کوئی آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں اس بات سے دکھی ہو کر مسٹر ہاروڈ ایک لڑکی کو کانٹریکٹ پر اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے کئی اور عورتوں سے بھی دوستی ہو جاتی ہے وہیں ایک رات امریکن ائر لائنس والوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران وہ انہیں بہت ساری ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو انہیں نہیں بتانی چاہیے ہیں ان کے جانے کے بعد ہاروڈ باتھروم میں جاتے ہیں اور اپنی پینٹ کی جیب سے ویسی سابون نکالتے ہیں جیسے سابون سے ان کی ماں انہیں نلاتی تھی نہ نکل جائے وہ دوسروں سے ہاتھ ملانے سے بھی ڈرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کوئی بیماری ان کے دوارہ انہی نہ فیل جائے او سی ڈی میں انسان اور بھی بہت کچھ کرتا ہے جیسے چیزوں کو بار بار چیک کرنا یا گننا دھرم یا ویچاروں پر پاگلپن تک کی حد تک دھیان دینا اور ہاروڈ کی اس بیماری کا قارن کہیں نہ کہیں اس کی موم ہوتی ہے جو شاید خود بھی اس مانسک لوگ سے گرس تھی اسی لئے کہانی کی شروعات میں وہ ہاروڈ کو بیماریوں کے بارے میں اویر کرتی ہے اور جس کے قارن ہاروڈ کی دماغ میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے وہیں اب مسٹر ہاروڈ کی کمپنی ٹی ڈبلو اے ایک انٹرنیشنل کمپنی بننے والی ہے جس سے امریکن ائر لائنز اور باقی کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اسے روکنے کا پلان بناتے ہیں اب مسٹر ہاروڈ اپنی دوست کے ساتھ ڈینر پر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ لڑکی آ جاتی ہے جو کانٹریکٹ پر ان کے ساتھ رہتی ہے اور وہ وہاں پر بہت 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 تماشا کھڑا کرتی ہے اور میڈیا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اس بات سے مسٹر ہاروڈ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی فیکٹری پر جاتے ہیں جہاں پر وہ اس پلین کو بنا رہے ہیں جو ان کا سپنا ہے یہاں پر پلین ویاپار کو لے کر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ فلم کے لئے بھی باتیں ہوتی ہیں آڈی بھی یہاں پر کام کو لے کر بہت سٹریس میں ہوتا ہے اور وہ سے بولتا ہے کہ تمہیں فلموں سے دھیان ہٹا کر اپنے جہاز پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ جب تک ہمارا جہاز تیار ہوگا تب تک جنگ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے بننے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہاورڈ آڈی کو چلاتے ہو بولتا ہے کہ دیکھو تم اس سے آرام سے بات کرو اگر تم مجھ پہ برس ہوگے تو یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور وہ آڈی کو بولتا ہے کہ مجھے اس پروجیکٹ کے بلو پرنٹس دکھاؤ اور اس کے بعد ہاورڈ کی طیبیت خراب بنا شروع جاتی ہے وہ ایک ہی شب بلو پرنٹ کو بار بار بول رہا ہوتا ہے اور یہ بولتے بولتے وہ اپنی گاڑی بھی چلا جاتا ہے آڈی ہاورڈ کو دیکھتے رہ جاتا ہے کہ اسے ہوا کیا ہاورڈ کار میں اپنے آپ کو بہت سمالتا ہے پھر کچھ دیر میں وہ ریلیکس ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان ساری بیماریوں کو دھراتا ہے جو بچپن میں اس کی ماں اسے بتائے کرتی تھی پھر کچھ دنوں میں ان کا ایک اور سب سے بڑا پلین بن کر تیار ہو جاتا ہے اور میسٹر ہاورڈ اس کی ٹیسٹ ڈرائی پر نکلتی ہیں شروعاتی ڈرائی بہت اچھی ہوتی ہے ساری ٹیم میسٹر ہاورڈ کے پلین کی ایک ایک سیکنڈ کی اچھائی اور رفتار کماتی ہے تب ہی اچانک پلین کنٹرول سے بھار ہو جاتا ہے اور کیش ہو جاتا ہے جس میں ہاورڈ بہت بہت طرح گھائل ہو جاتے ہیں ان کو ہسپٹل لائے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان کی حالت بہت ناجک ہے پھر ہاورڈ کو ہوش آتا ہے اور وہ اسی حالت میں کام کو لے کر ڈسکشن کرتے ہیں کچھ سمیے بعد وہ ٹھیک ہو کر ہسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور پھر سے کام پر لگ جاتے ہیں اور ایک دن امریکہ ائرلائنز کا چیئرمن ان کو لنچ پر بلا کر کام رکنے کی بات کرتا ہے پر وہ اس بات کے لئے راضی نہیں ہوتی پر اب تک انہیں بہت نقصان ہو چکا ہے اور جس کے چلتے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے سارے کپڑے پھیک کر اپنے کمرے میں بینا کپڑوں کی رہتے ہیں ان کی دماغی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے ان کو ہر چیز گندی لگتی ہے اور وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے یہاں تک کہ وہ دودھ کی بوتلوں میں باتروم کا انشرو کر دیتے ہیں اور انہیں اس کمرے میں کئی مہنے ہو جاتے ہیں اور ایک دن کیٹ ان سے ملنے آتی ہے پر وہ اس سے بھی دروازہ بند کر کے بات کرتے ہیں اس کے لئے دروازہ نہیں کھولتے کچھ سمیے بعد چیئرمن کا آدمی آتا ہے اس سے بھی وہ بہار سے بات کرتے ہیں یعنی کہ اس کے لئے بھی دروازہ نہیں کھولتے ہیں اور جو پروپوزل وہ ان کے لئے لائے ہوتا ہے وہ اسے منع کر دیتے ہیں وہ آدمی ہورڈ کے آدمی کو بتاتا ہے کہ تین دن میں کورٹ مسٹر ہورڈ کو دوشی قرار کر دے گی اگر تم اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو پھر اگلے دن ہورڈ کی ایک دوست اسے ملنے کے لئے آتی ہے حالکہ یہ شادی شدہ ہوتی ہے پر ہورڈ اس سے پیار کرتا ہے اور ہورڈ اس سے اندر آنے دیتا ہے وہ ہورڈ کو سمجھاتی ہے اس کی شیف کرتی ہے کیونکہ ہورڈ تین مہینے سے اسی روم میں ہوتا ہے تو اس کی داری بڑھ گئی ہوتی ہے اور اب ہورڈ پھر سے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن ہورڈ جاتا ہے جہاں اس پر جو بھی الزام لگے ہوتے ہیں وہ ان سب کے جواب دیتا ہے اور جیوری کے کچھ لوگوں پر یہ بھی آروپ لگاتا ہے کہ آپ دوسری ہوای کمپنیز کے دواوں میں مجھے بنا بات کے اس کیس میں کھیچ رہیں کوٹ اس پر آروپ لگاتی کہ اس نے سرکاری پانچ سو سے زیادہ کروڑ روپے لیے اور کسی بھی پلین کی ڈیلیوری نہیں دی ہورڈ بولتا ہے کہ میں ائر فورس کے لیے جو پلین بنا رہا ہوں اس میں میرے بھی کروڑ روپے لگ چکے ہیں اور میں یہ پیسوں کے لیے نہیں کرتا مجھے پلین سے پیار ہے اس لیے کرتا ہوں ہورڈ انہیں کہتا ہے کہ ہرکولیز جہاز دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے اور اگر وہ نہیں اڑا تو میں یہ دیش شوڑ دوں گا اور واپس کبھی نہیں ہوں گا اس کے بعد ہورڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب تک اس کا ہورڈ جہاز جس کا نام ہرکولیز ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور وہ اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے لیکن سب کو یہ بتائے جاتا ہے کہ ابھی یہ اڑا نہیں بھرے گا اب ہورڈ اسے سمندر میں چلانا شروع کرتا ہے ہورڈ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہورڈ دھیرے دھیرے پلین کی سپیڈ بڑھاتا ہے اور جب اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اسے ٹیک آف کر دیتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جہاز اب ہوا میں بہت آرام سے اڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس بڑے جہاز کو ہوا میں اڑتا دیکھ دنیا دنگ رہ جاتی ہے اور اس طرح وہ اپنے جیون میں چھے اغسط 1947 کو ایک اور کیرتی مند بنا لیتے ہیں اب سب ہورڈ کو بڑھائی دینے آتے ہیں اور ان بڑھائی دینے والوں میں ان کے کامپیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں ہورڈ وہاں اپنے دو آدموں کے ساتھ مل کر جیٹ پلینز کی یوزنا بنا رہے ہوتے ہیں تب یہ اچانک انہیں کچھ بھرم ہونے لگتا ہے اور وہ ایک ہی لائن کو بار بار بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لائن ہوتی ہے یہی بھوشش ہے یہی بھوشش ہے ہورڈ کی طویت خراب ہوتے ہوئے دیکھ ان کے لوگ انہیں واش روم میں لے جاتے ہیں اور خود ڈاکٹر کو بلانے چلے جاتے ہیں وہاں پر ہورڈ کو اپنے بچپن کی ایک بات یاد آتی ہے جب انہوں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے تیز چلنے والا پلین بنائیں گے سب سے بڑی فلم بنائیں گے اور ایک دن بہت امیر آدمی بنیں گے اور ہورڈ نے یہ سب کچھ پالیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ وہی لائن ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی بھوشش ہے یہی بھوشش ہے اور یہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اصل زندگی میں ہورڈ ایک بہت امیر اور کامیاب انسان تھے ان کا جنگ چوبیس دسمبر سن انیس سو پانچ میں ہوا تھا اور ستر سال کی عمر میں پانچ اپریل انیس سو چھتر کو ٹیکسس میں ان کی مرتبوری تھی تو یہ تھی پوری کہانی ہورڈ ہیوز کی یہ فلم ہالی ووڈ کی ایک کامیاب فلم تھی اور یہ ریلیز بھی تھی چودہ دسمبر سن دو ہزار چار کو